اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرحاد آج پروگرام بادشاہ وقت میں بات کریں گے اس عظیم حکمران کی جن کے دور قلافت کو اسلام کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے بات کریں گے اس خلیفہ کی جن کا ذکر علیف لیلہ کی داستانوں میں بھی آیا ہے بچپن میں ہم نے بھی کئی مرتبہ ان کا نام سنا جی ہاں آج بات کریں گے اس خلیفہ کی جو راتوں میں بھیز بدل کا گلیوں میں عوام کے مسائل جاننے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے جن کا نام ہے خلیفہ حارون رشید خلیفہ حارون رشید کی یوم پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں کسی نے 763 ایسوی تو کسی نے 766 ایسوی لکھا ہے حارون رشید ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد مہدی اور دادا ابو جعفر منصور عباسی ایک بلند بایف شخصیت کے حامل حکمرہ تھے شجاعت وہ بہت دری قابل مثال تھی اسی خوشگوار ماحول وہ فضا میں حارون رشید کی پرورش ہوئی انہوں نے ہر طرح کے فن کے علماء سے تعلیم حاصل کی انہیں لوگ عشق رسول کے لیے بھی جانتے ہیں تاریخ القلفہ میں یہ لکھا ہے کہ حارون رشید اپنے دور قلافت میں جب تک زندہ رہے سوائے بیماری کے روزانہ سو رکاتے نماز پرتے تھے ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی جنگ کے زمانے کے بعد حج و زیارت بیت اللہ سے شرفیاب ہوتے ایک ایسے وقت جب سلطنت میں بقاوتیں سر اٹھا رہی تھی تب حارون رشید قلیفہ بنے تھے اس وقت ان کے عمر صرف بائیس سال ہی تھی اور جب انہوں نے قلیفہ کا تخت سنبھالا تب ان کی بیوی زبیدہ بنت جعفر نے مامون رشید کو جنم دیا حارون رشید نے سلطنت میں اٹھ رہی بقاوتوں کو اپنی سیاسی حکمت سے بڑی آسانی سے دبا دیا دمیش قوسند کے یمنیوں اور مصری قبائل کی قاندانی رنجیشوں یعنی نفرتوں یا عداوتوں کی جڑے کار دی باغیوں کے سر کچھلے رومیوں کو ان کی اوقات بتا دی اسی طرح انہوں نے بہت سے خلے فتح کیے اور سلطنت کے دائرے کو وسیع کیا جو قسطن دنیا تک پھیل گیا لیکن ہاں جب انہوں نے اپنے پرانے محسین اور قیر خوا یاہیہ بن قالد برمکی کو وزارت سونپی اور فضل بن یاہیہ اور جعفر بن یاہیہ کو ان کا نائب بنایا تو یہ سب سلطنت پر اس طرح چھا گئے کہ ریایہ بھی انہی کو بادشاہ سمجھنے لگے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جب خود حارون رشید کو کسی ضرورت سے خزانے سے کچھ لینا ہوتا تو وہ بھی مشکل ہو گیا تھا حارون رشید نے ایسے حالات میں قالد برمکی فضل بن یاہیہ اور جعفر بن یاہیہ کو ٹھکانے لگا دیا اور پھر اپنی رحمدلی انصاف سے تئیس سال یعنی سن سات سو چھاسی سے سن آٹھ سو نو تک قلافت کی حارون رشید کے دور میں اباسی قلافت کا دار الحکومت بغداد اپنے اروج پر پہنچ گیا اور یہ کشحالی اور علم وفن کا دور تھا حارون رشید ایک عادل بادشاہ تھے جو راتوں کو پھیز بدل کر دار الحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتے تھے حارون رشید دل کے بڑے سقی اور ہاتھ کے بڑے کشادہ تھے یعنی بہت ہی رحم دل اور کسرہ سے امداد کرنے بارے تھے بے قصوں قریبوں بے واؤں اور حاجت مندوں کو گرہ قدر اتیہ دیا کرتے تھے امداد کی مستحق لوگ ان کے دربار آتے تھے اور حارون رشید اللہ کی دی ہوئی نیامتوں کو لوگوں پر تخصیم کرتے تھے کبھی قفیہ اور کبھی اعلانیہ ایک ہزار دینار روزانہ قیرات کیا کرتے تھے اس لئے علامہ سیوتی نے لکھا ہے کہ حارون رشید کا پورا دور سراسر خوبی کا دور تھا اس کا ہر روز عید معلوم ہوتی حارون رشید کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ علماء کے بڑے قدردان تھے وہ علماء کرام سے درخواس کر کے ان کی نصیحتیں سنتے تھے ان کی بیوی زبیدہ بھی نیک قاتون تھی جنہوں نے نیکی اور عوام کے لیے کئی فلاحی کام کیے ملکہ زبیدہ کی کاموں میں آج بھی ان کا ایک کام یاد رکھا جاتا ہے ملکہ زبیدہ قاتون نے مکہ کے لوگوں کے لیے پہاڑی کاٹ کر ایک چشمے کا پانی حرم شریف تک پہنچایا جو آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے ملکہ زبیدہ نے یعظیم و شان کام انجام دیئے جس سے حجات کرا اور مکہ مکرمہ کے شہریوں کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل ہو گیا قلیفہ حرون رشید نے اپنے دور میں عوام کے لیے کام کیے اسی لیے ان کے دور کو بے حد خوش نمہ دور کہا گیا حالانکہ اس کے لیے قلیفہ حرون رشید نے دشمنان اسلام کے خلاف اپنی بہت دوری کے جوہر دکھائے اور انہیں ان کی اوقات بھی بتا دی ان کے دور میں سلطنت روم جسے باز نہ تینی سلطنت بھی کہتے ہیں اس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اسلامی سلطنت کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ کئی علاقے اسلامی سلطنت میں انہوں نے شامل کر لیا ہے خلیفہ حرون رشید نے باز نہ تینی سلطنت یعنی سلطنت روم کے خلاف پچانوے ہزار کی فوج کی کمانڈ سنبھالی جو اس وقت کوئن ایرین کے زیر سربراہی تھے ایرین کے معروف جنرل نیکٹس کو شکست دینے کے بعد حرون رشید کی فوج نے کریسو پولز جو اب ترکی میں ہے وہاں پڑا ہٹالا کریسو پولز اس وقت قسطن دنیا یعنی آج کے ترکی کے شہر استمبول کے بلکل سامنے ایشیای حصے میں قائم تھا جب ملکہ ایرین نے دیکھا کہ مسلم افواہ شہر پر خفزہ کرنے والی ہیں تو اس نے مہائے دے یعنی ڈیل کے لیے سفیروں کو بھیجا لیکن حرون رشید نے فوری ہتیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام شرائط منظور کرنے سے انکار کر دیا پھر بعد میں ملکہ ایرین کے بھیجے گئے سفیروں کے ساتھ لمبی بات چیت کے بعد تیہ ہوا کہ ملکہ ایرین سارانہ ستر ہزار اشرفیاں عطا کرتی رہے گی جس کے بدلے میں کوئی مسلم فوت خسطن دنیا کو نقصان نہیں پہنچائے گی ملکہ ایرین نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور پہلے سال کا قراج عطا کیا جس پر مسلم افواہ واپس گھروں کو لوٹ گئی کئی سال تک قراج کی ادائیگی کے بعد 802 میں نائسیو فورس نے قراج کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا حارون رشید ایک عظیم فوت لے کر نائسیو فورس کے مقابلے میں آئے اور اس کے شہر حرکلی آکار محاصرہ کر کے نائسی فورس کو دوبارہ قراج کی ادائیگی پر رضا مند کیا لیکن خلیفہ حارون رشید کے بغداد پہنچتے ہی وہ پھر ایک مرتبہ مکر گیا جس پر حارون رشید نے پندرہ ہزار افراد کے ساتھ ایشیا کوچک پر ایک مرتبہ پھر اس پر حملہ ور ہوئے جبکہ رومیوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار تھے لیکن حارون رشید نے اسے زبردہ شکست دی اور نائسیو فورس زخمی ہوا اور اس کے چالیس ہزار فوجی مارے گئے خلیفہ حارون رشید رومی بادشاہوں کے ساتھ معاملات سلجھاتے اور پھر رومی بادشاہ مہائدے سے پلٹ جاتے ایک ایسے وقت جب حارون رشید بہت بیمار تھے لیکن رومی بادشاہ نے پھر قراج دینے سے انکار کر دیا تھا تو وہ رومی بادشاہ کے قلاب کاروائی کے لیے میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے تب انہیں قبر ملی کہ سلطنت ابباسیہ کے ایک شہر میں بغاوش شروع ہو گئی جسے کچلنے کے لیے وہ واپس ہوئے اور واپسی کے سفر کے دوران بیمار حارون رشید انتقال کر گئے انہیں ایران کے صوبے قراصان کے شہر توس جسے آج مشہد شہر کہا جاتا ہے وہاں دفنایا گیا بے شک عدل و انصاف علماؤں کی نصیحت اور دشمران اسلام کے قلاب سخت رویہ رکھنے والے عادل بادشاہ وقلیفہ حارون رشید نے عرب حکمرانوں کے لیے بہترین مثال قائم کی تھی جید اسی لیے عرب کنٹریز میں ان کو لے کر کئی ڈرامے اور سیریلز آج بھی پر آئے جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ حارون رشید کو لے کر بادشاہ وقت کا یہ اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرکیس بھی نہ بھولے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں خدا حافظ